ایک بہت بڑی خانونی سازش کا انکشاف ہوا اور اس پر سے پردہ اٹھا اور اس سے مرکزی کردار وہی نظر آئے جو اس سے پہلے عدلیہ کی سازش میں عدلیہ کے خلاف سازشوں میں بھی بلوث تھے جن پر سپریم کورٹ کی طرف سے سنگین سوالیہ نشان اٹھائے گئے ہیں جس میں صدر مملکت اور وزیراعظم عمران نیاتی صاحب ہے جو خانونی سازش کل سامنے آئی وہ اس سے بھی خطرنا ہے اس خانونی سازش کے کردار آپ کی پی ٹی ای سن سے لے کر وفاق کابینہ سے ہوتے ہوئے وزیراعظم ہاؤس تک تانے بانے پہنچتے ہیں اور یہ ہم آپ کے سامنے اور آپ کے ذریعے قوم کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا کہا ہوں گی کل آئی ایس پی آر کی طرف سے جو انکوائری ریپورٹ سامنے آئی ہے اس کے بعد بلکل آیا ہو گیا ہے کہ وزیراعظم پاکستان نے سب کچھ جانتے پوچھتے ہوئے یہ جانتے پوچھتے ہوئے کہ جانتے پوچھتے ہوئے کہ آئی جی کے ساتھ کیا ہوا اس نے نہ صرف اپنی خلف کی وائلیشن کی اس نے جھوٹ بولا سب کچھ جانتے پوچھتے ہوئے جھوٹ بولنے کا مرتبی ہوا مس فانڈک کا مرتبی ہوا اور وزیراعظم نے اس کو ایک سرکس کہا اس کو پوچھتے ہوئے کہا یہ سب وہ کہہ رہا ہے جس کے ہاتھ کے نیچے سمکتے ہوئے کہا یہ شخص وہ ہے کہ جو وزیراعظم اپنے آپ کو کہتا ہے اور جو عام عوام سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو معاملات جو ہیں وہ بتائے جاتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے پیچھے جنہوں نے آئی جی کو امواق کیا ہے اس کے پیچھے اسرائیلی اور بھارتی ایجنٹی یعنی کہ اس نے سب کچھ جانتے پوچھتے ہوئے اپنے قومی اداروں کو قومی سلامتی کے اداروں کو اسرائیلی اور بھارتیوں کو کھاتے ہوئے لیکن یہ بڑی مزے کی بات ہے یہ سب کہتے تو آپ ہیں لیکن پیسے پھر وہ آپ کو دیتے ہیں فنڈنگ وہ آپ کی کرتے ہیں آپ کے خلاف جو فورن فنڈنگ کا تیسٹ اپنا ہے تو اس میں بھارتی بھی ہیں اسرائیلی بھی ہیں اور وہ آپ سے ایک بھی محبت رکھتے ہیں اور آپ کے منشور سے اور آپ کی پارٹی سے اور آپ کی ریشہ دوانیوں سے کہ وہ آپ کو اس کے لیے ٹھیک تھا فنڈنگ کرتے ہیں آپ نے دیکھا اس جو سابش ہوئی سندھ میں اس کے نتیجے میں خطرناب خانہ جنگی کی کیتیت پیدا ہوئی جنھ کے فرونوں عوام جو ہیں وہ بے یار و مددگار ہوئے پولیس نے ہتھیار پھیکیے ایک غدر کی خیفیت مچائی گئی اور اس لیے مچائی گئی کہ ملک میں خانہ جنگی کا محول پیدا ہو اور جو کاماوت سندھ میں پولیس سے شروع ہوئی وہ پنجاب تک آئے اور اس کے بعد دیگر صوبہ میں پہنچے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ذریعے مطالبہ کرتی ہے کہ اس سازش کی مرکزی کردان وزیراعظم پاکستان عمران احمد نیازی گورنر سن عمران اسماعیل وزیر داخلہ جن کے نیچے رینجرز آتی ہے علی زیدی رفاقی وزیر اور علیم عادل شیخ جس کا بھانجا ملوث تھا جنہوں نے سکرینوں کے سامنے اس سازش کا مرکزی کردان بے خوف و قطر ہو کر ادا کیا پولیس پر دباؤ ڈالا دھمکیاں دیں کہ میں وفا کی کابینہ میں آنگا کر ایف آیار درجنا ہوئی اور اس لئے ایف آیار کا ہر نکتہ چھوٹ نکلا نہ وہ شخص وہاں موجود تھا نہ اس شخص کو کوئی دھمکی دی گئی یہ سب کچھ جانتے پوچھتے ہوئے وزیراعظم نے اس کے پیچھے کھڑے ہوکے اس سازش کو نہ صرف بنایا اس کے پیچھے کھڑے رہے اس کو سہارا دیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کام جو شاید نرندر موٹی بھی نہ کر سکتا وہ کام عمران نیازی نے کی دوسری بار انہوں نے اس کو کومیڈی سرکس بہا اب ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کومیڈی کیا ہوتی ہے اور کومیڈی کبھی کبھی ٹریجیڈی میں بھی بجل جاتا ان کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ جو سرکس لگایا گیا ان کی نوکری اس کے مرکز جو ہے کردار کی ان کو لگایا ہی اس بات کی دیگیا تھا کہ اس سرکس کا جو مرکزی مصفرہ ہے وہ نوکری ان کو دے دیتے ہیں ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان حالات کے پیش نظر وزیراعظم اس سمجھین سازش اور اداروں کو آپس نے حیثیتی خلاف کھڑا کردنے پر ایک ادارہ وہ جو اندرون ملک ہماری اور آپ کے لیے حفاظت کا ضامن ہے اور ایک وہ جو سرکوں پر ہے ان کو آمنے سامنے لانے پر وزیراعظم عمران نے آجی ان کی قابلہ کے بزراء گورنر سندھ عمران اسماعیل وزیراعظم 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 تو تمام لوگ اس کو ڈیفنڈ کرتے رہا ان تمام لوگوں قفل اور اسطیفہ قوم کے سامنے رکھا جائے اور اگر یہ نہیں ہوتا اور یہ اسطیفہ نہیں گیتے تو پھر ہم مجبور ہیں کہ ہم چیز جسٹس صاحب کو اپیل کریں عدالت اسماع کو اپیل کریں جب اس ملک پر وزیراعظم یوسف رضا گلانی کو نکالا جا سکتا ہے ختمہ نکنے پر جب وزیراعظم نواز شریف کو نکالا جا سکتا ہے اکامہ رکھنے پر اور دنکانہ لینے پر تو عمران نیازی کہاں کہ مقدس گائے ہے کہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں گتا سکتا ہم یہ بھی کہیں گے کہ اس سے نگر بلاول بھوتو صاحب اور آرمی چیز ہیں وہ تو انہیں اس کا ادراک نہ کیا ہوتا اور آپس میں رابطہ نہ کیا ہوتا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس ملک میں کس قدر خطرناک ایک محول پیدا ہوتا کھانا جنگی شروع ہوتی اور سندھ جیسے صوبے میں جہاں پولیس ہتھیار پھیک چکی تھی وہاں پرونو لوگ جو تھے وہ بے یار و مدددار ہو ہم ایک اور اپیل کرتے ہیں کہ مشرف صاحب یہ مجرم ہیں محترمہ بن نظیب بھٹو کی کیس میں مفرور ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی کوئی ایکسن دیا جائے گا اور انہیں واپس دائے گا ہم یہ سوچتے ہیں کہ وزیراعظم عمران نیازی صاحب اتدار رکھنے کے لیے کسی حد پہ جا سکتے ہیں یعنی کہ اپنے ملک کے اداروں کے خلاف اتنی بڑی سادش جو آدمی کر سکتا ہے اس کو اس کسی پر بیٹھنے کا اب حق نہیں ہے اور اگر وہ استیفہ نہیں دیتا اور چپکا رہتا ہے اور وزید سادشے کرنے کی تیاری کرتا رہتا ہے تو پھر عوامی گھیراؤں کے لیے وہ اور اس کے مزرات تیار ہو جائیں اور یہ تاریخ میں میرے خواہل میں کچھ دہائیوں میں اس سے بڑی سادش اور کوئی ہماری نظر میں نہیں آئی اس سے پہلے صدر مملک ادر وزیراعظم سپریم پورٹ کی طرف سے بھی جو ہے ان پہ داپدار ہو چکی ہے اور آج ایک اور فاہمی سلام کی ادارے یعنی اس واجر پاکستان کی پرسے آئے بھی ریپورٹ کے بار اب کوئی دور آئے نہیں کہ ان قومی مجھوئیت کو جو ہے ایفرے کے تارے ہو جائے بہت چیز اور بہت چیز یہ بتائیے کہ کل جب یہ ریپورٹ آئی پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو سراہ اس ریپورٹ کو ویلکم کیا نواز شریف نے اس کو ریجکٹ کیا ایک تو اس طرح کو کیسے دیکھتی ہیں کہ جو اگریڈ پارٹی ہے وہ مطمئن نہیں ہے اور آپ اس کے اتادی ہیں اور دوسرا آج کا جو آپ کا اسٹیٹمنٹ ہے وہ جو کل پارٹی نے اس کو ویلکم کیا اس سے کانٹریری نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں میں نے آپ کو کہا اس سے نگر مراور بھوٹو صاحب اور آوی چیز جو ہیں وہ خالا کی سنگینی دیکھتے ہوئے معاملہ پہمی نہ کرتے تو مرک بہت بڑے بہران کا شکار ہوتا اور جگ ہسائی ہوتی اور اتنی ہوتی کہ ہم سے سنبھالی نگر نحاظہ اس کو ہم بالکل ویلکم کرتے ہیں اب نیا صاحب چکے خود بھی ان کی زاہرہ بیٹی تھی اور داماؤں تھے وہ بھی اگریف پارٹی تھے نہاظہ وہ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو یہ ان کی وضی ہے اگر وہ اس سے حدید کچھ جاننا چاہتے ہیں یا کرداروں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یہ بھی ان کا حق ہے لیکن یہ بلکل ایک دوسرے سے مخالفت میں باتیں نہیں ہیں ہم اس کو بیلکم ہی کرتے ہیں اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو کردار کھل کر سامنے آگئے ہیں اب ان کا حق نہیں ہے کہ وہ ان موضوع پر بیٹھیں ان پر عدم اعتماد ہیں پوری قوم کا اور جو خوبوں کو اپیلہ کر کے اپنے مجھے مقاصد کے لیے اداروں میں اس قدر تفریق پیدا کر سکتے ہیں انہیں عاملے سامنے لائے سکتے ہیں ان سے اپنے ریپورٹ لائے گی لیکن ہمیں اس ریپورٹ پر دی کوئی اطراب نہیں سمجھتے ہوں کہ حقائق نہیں کہ سامنے آر سے تھا خوبصی کیویٹی شوی حقائق دیں وہ بدلخال یہ ہی ہی بتائیے گا کہ ایک ترویہ آیا ہے سامنے جب بلکستان کے الیکشن ہو رہے ہیں تل پاکستان پیپورٹ پارٹی وہاں پہ اکیمت بنانے کی پوزیشن میں لیکن یہ سرویہ آجایا اس سے PTI کو نمبر ون پر 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 یہ بھی ہو سکتا ہے تاکہ ابھی رأس تر جو بھی ہو ایک آپ کے سامنے عوام کا وہاں اپنا mood ہے جو آپ لوگوں سامنے کھل کے آئے کون سا موسیقی پر چیف جسر پاکستان سے پاکستان جسر کیا جسر کی اس پہلے بھی ایسی ماملات ہوئے ہیں جہاں گھلانی صاحب کو اختنا لکھنے پر دواتنی صاحب کو اکامہ رکھنے کی اگر نکالا جا سکتا ہے تو یہ کوئی چھوٹی سازش نہیں ہے اس سازش کا تو شاید کھل پوچھے کہ آدم نبینا سوچا ان کے دواغ تو چلتے ہیں تو شر انگیزی کی طرف اتنے زبردست طریقے تو چلتے ہیں کہ وہ جو ہے مجھے دشمنوں پر پاس چلتے ہیں تو یہ سازش کے بات ان کا یہاں بیٹھے رہنا یہ بہت بڑا خطرہ ہے پوچھے لکھنے اور ہم سمجھتے کہ اس کے پلپل تانے بانے نہ صرف وزیر آدم ہاؤس پر جاتے ہیں کہ اس کے آگے تہا جاتے ہیں یہ کی طائقوں میں نبینا سکتے ہیں شکریہ 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 شکریہ